بیہیویئرز نشہ کرنے والوں کے اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کردار کی خرابی جیسا سمجھتے ہیں یا جیسے نظر آتا ہے وہ کچھ بیہیویئرز ہیں جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر سے اوبرتے ہیں اور کچھ بیہیویئر اڈکشن سے اوبرتے ہیں جیسے گھر سے بھاگ جانا یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ موڈ ڈس آرڈر ہے یعنی بائیپولر ڈس آرڈر ہے جہاں سے گھر سے بھاگ جانے کی بات ہوتی ہے یا اپنے آپ کو رس لیشنگ کرنا یا اپنے آپ کو جو ہرٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا اور پھر رس کی ڈسیئنس کرنا جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہی سکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں جس میں ایک حصہ فہمو فراست رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے تو آپ نے کس طرح اپنے فہمو فراست والے دماغ کو موقع دینا ہے کہ وہ غلبہ پاسکے جذباتی دماغ پر لیکن عملی طور پر اگر خاندان میں جذباتی بیماریاں موجود ہوں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا ڈپریشن ہے تو فرسٹ کزن میریجز کے نتیجے میں آگے آنے والے بچوں میں یہ امراض اور بھی زیادہ ہوں گے پری ٹریٹمنٹ ہے وہ مریض کے پہلو سے جو آؤٹڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور فیملی کے لیے بھی پری ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے چاہے مریض انڈور میں جائے یا آؤٹڈور میں جائے پری ٹریٹمنٹ میں فیملی صحیح تو کوات وابستہ کرنا سیکھتی ہے پری ٹریٹمنٹ میں فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کہاں کہاں مشکل مقام آئیں گے سو یہ ایک آگاہی ہے جو کہ ان کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر وہ تھکن محسوس نہیں کرتے جب آپ کو پتا ہو کہ یہ روز مارا کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا ہے اور بہتری کو ہم نے نابتے تولتے رہنا ہے اور اس کو محسوس کرتے رہنا ہے تاکہ موٹیویشن ملتی رہے تو پری ٹریٹمنٹ میرے خیال میں ایک بہت ہی کارامد کونسپٹ ہے ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائیبیٹیز کا بلڈ پیشہ کا اڈکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کوئی ٹیکہ لگائے اور مسئلہ جڑ سے حل ہو جائیں اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید یو آسٹریٹ پروگرام کے ساتھ ایک دوہ پسر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویلنگ ویز کے فیس بک پیج پہ اور میرے ساتھ اسی پروگرام میں روح روان ہمارے جو ہیں ہر من عزیز ہر دل عزیز ڈاکٹر صداقت علی سائکولوجسٹ بھی ہیں سائکیٹریسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں اس طرف تشریف رکھتے ہیں میرے سامنے مس آمنہ نواز اس طرف سینئر کاؤنسلر ہیں ندیم نور صاحب اور ان کا نام میں پھول جاتا ہوں اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام میں ہم جو مسئلہ آپ کے ساتھ دسکس کرنے والے ہیں ہمارے سارے سائکولوجسٹ کاؤنسلر ہم سب جو مسئلہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ڈیول ڈیس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور میں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر آپ دیکھئے کہ اس میں کیا چھپا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک والدہ ہے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہتے ہیں کہ میں اگرچہ خود ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں مگر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں ویلنگ ویسے اپنے ذہنی سکون اور علاج کی بات کروں یا اپنی بیٹی کی بیماری کی بات کروں پہلے پس منظر کے طور پر میں اپنی لائف کے مطالق آپ کو کچھ خاکہ بتاتی ہوں میری ازدواجی زندگی بہت بری گزری میرے ہزبن گو کے میرے فرسٹ کزن تھے مگر ہماری شادی بہت it was like hell وہ بہت ابیوسف تھے وائلنڈ تھے ذہنی جسمانی تشدد کرنے والے اور انفیڈیلٹی ان کی بھٹی میں پڑی تھی وہ بے وفائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے ہماری آٹھ برد شادی رہی میرے تین بچے ہیں ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور ایک بیٹا سائیکولوجسٹ بن رہا ہے مگر میری زندگی اصل اجیرن کی سب سے بڑی بیٹی رمشہ نے جو اب چھبیس سال کی ہے یہ اپنے سکول میں بہت اچھی طالبہ تھی ہمیشہ امتیازی نمبر حاصل کرتی تھی ہر میدان میں سکول میں نمائع پوزیشن حاصل کرتی تھی میرا خواب تھا کہ یہ بہترین ڈاکٹر بنے گی میں نے تعلیم کے لیے اس کو لاہور ایک مشہور اکیڈمی میں داخل کروایا تاکہ وہ اچھی طریقے سے ایف ایسی کی تیاری کر سکے خوب روپے پیسے اس پر خرچ کیے اس کے آرام اور تعلیم کا ہر طرح سے خیال رکھا مگر اس نے لاہور میں عجیب و غریب لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کر لی اور پڑھائی کی طرف سے توجہ بالکل ہٹا لی میں پہلے سے دکھی تھی اپنے خامد کی مار پیٹ سے اب بیٹی نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا یہ بچپن سے ہی بڑی تیز ترار اور زدی تھی اصل بم میرے سر پر تب پھوٹا جب اس نے اکیڈمی کے قریب ایک کافی شاپ کے مینجر کے ساتھ تعلقات قائم کر لی حتیٰ کہ یہ اس کے ساتھ تین دن کے لیے کہیں غائب ہو گئی جب یہ واپس لوٹی تو میں نے اس کی شادی اسی کافی شاپ کے مینجر سے کروا دی سوچا یہ تمہاری زندگی ہے جس کو تم برباد کر رہی ہو تو یہ لو میری جان چھوڑو مرو جاؤ اس کے ساتھ میں لاہور آئی تو اس کے ہوسٹل بھی وزٹ کیا وہاں مجھے پتا چلا کہ اس کے بہت سے فرینڈز ہیں بوئیز اینڈ گرلز ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ڈرگز بھی استعمال کرتی ہے مثلا کوکین ہیروین آئیس وغیرہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے جس بندے کے ساتھ میں نے اس کی شادی کی وہ بھی انتہائی دھوکے باز نکلا پہلے تو وہ اس کو ہمارے گھر مری میں ہمارے گھر لے گیا جب یہ ٹو منٹس پیگنن تھی تو وہ وہاں پہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے اس کا سارا سامان چرا کے جیولری چرا کے رفو چکر ہو گیا اور اس کو ابینڈن کر دیا ہماری نیبرز نے مجھے فون کیا اور میں اس کو ریسکیو کرنے مری گئی اس کا برا حال تھا بعد میں اس کی بیٹی بھی پیدا ہوئی جو کہ اب چار سال کی ہے مگر میری بیٹی رمشہ نے اپنے شوہر سے تو خلا لے لیا مگر ادھر ادھر اس کے ریلیشنشپ لڑکوں سے جاری رہے اپنے پہلے ہزبنٹ سے انتقام لینے کے لیے اس نے رمشہ نے کہا کہ میں لائر بنوں گی اور اسے جیل بجواؤں گی مگر پھر بعد میں لوہ کی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی رمشہ بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر سے بھاگ جاتی تھی ہم سے لڑ کر اور پھر اس کو منا کر اور ڈھونڈ کر ہم واپس لاتے تھے اس نے کئی مرتبہ نشہ چھوڑنے کا وعدہ کیا مگر پٹھڑی سے اتر جاتی تھی پھر ایک مرتبہ اس کو ایڈمیٹ بھی کروایا ایک سینٹر میں مگر اس نے وہاں سے بھی چھٹی حاصل کر لی اور وعدے کیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی اس کے لڑکوں سے میل ملاقاتوں اور نشہ کرنے کی عادت جو ہے ابھی تک جاری ہے بہن بھائیوں سے اور مجھ سے بھی بدزبانی کرتی ہے اور صرف اپنی منمانیاں کرنا چاہتی ہے اور کرتی رہتی ہے میں تنگ آ چکی ہوں میں نے اس کو کئی جگہوں سے بچایا کئی پرابلم سے بچایا حتیٰ کہ پولیس سے بھی بچایا اب میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے ساتھ مزید کس طرح سے چلوں میں بہت تنگ آ چکی ہوں پلیس مجھے بتائیے کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے پرابلم جو ہے جسے ڈوال ڈیس آرڈر کہتے ہیں اور اس میں ایک یہ بائی پولر ڈیس آرڈر نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف ڈرگ اڈکشن ہے اور پھر کچھ بیہیوئیرز ہیں جو کہ بائی پولر ڈیس آرڈر سے اوبرتے ہیں اور کچھ بیہیوئیر اڈکشن سے اوبرتے ہیں جیسے گھر سے بھاگ جانا یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ موڈ ڈیس آرڈر ہے یعنی بائی پولر ڈیس آرڈر ہے جہاں سے گھر سے بھاگ جانے کی بات ہوتی ہے یا اپنے آپ کو رس لیشنگ کرنا یا اپنے آپ کو جو ہرٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا اور پھر رس کی ڈیسیئنس کرنا یعنی گھر سے آپ نکلے ہیں پڑھنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں آئے ہیں اور چند ہی دنوں میں آپ کی جو پرارٹیز ہیں وہ بدل جاتی ہیں اور آپ کسی سے پیار محبت کا کھیل رچانے لگتے ہیں جیسے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس جاتے ہیں بنیادی دور پر پڑھنے کے لیے لیکن دو تین مہینے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اور قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں ایسے حالات میں جبکہ ایک بچہ کسی وقت توفان برپا کر سکتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ ہماری فاصلے پر رہنا شروع کر دے اور کئی لوگ پھر ایسے موقع پر اپنے بچوں کو کوئی باہر جگہ لے کے دیتے ہیں کوئی فلیٹ کوئی گھر یا ایسے بچوں کو جو مابب کے بلکل ناک کے نیچے اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ان کو پڑھنے کے لیے کسی اور ملک میں بھیج دیتے ہیں مسئلے کو اور برن ہانی والی سٹیپس دیتے ہیں مسئلے کو ایک بچہ جو پہلے والدین کے زیر سایہ کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہا تو یہ توکو کرنا کہ وہ دور جا کے کوئی بہتر زندگی گزارے گا یہ محال ہے کیونکہ جو بچے بہترین زندگی گزارے ہوتے ہیں مابب کے زیر سایہ ان کو بھی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ہوسٹل میں بھیج دیں تو بیس فیصد خرابیاں تو آپ توکو رکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس نئی نئی آزادی سے آ سکتی ہیں سر ایک اور عام ریمڈی میں اس کو کہوں گی پیرنس کی طرف سے بچوں کو ڈیل کرنے کے لئے یہ اس کی جاتی ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے اور جب ہم اس طرح کے کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہسٹری نظر آتی ہے جب اہلے ادر شادی کی ہم نے سوچا شاہد مسئلہ ہال ہو جائیں گے یہ نہیں ہوئی وہ شادی چھوڑ دی پھر ہم نے دوسری جگہ پر کی سو انفریک بہتر موڈ ڈیسورڈر کی وجہ سے اس طرح کی کبانتوں کا شکار ہوتے ہیں سو پیرنس کی اپنی ایموشنل ہیلتھ بھی کافی بیمار بھی ہونے والی ہوتے ہیں وہ بیک گرونڈ میں کئی نکل پر ہوتے ہیں کوئی موڈ ڈیسورڈر ٹرگر ہو چکا ہوتا ہے شادی تو ڈیفینیٹ حل نہیں ہے اس طرح کی کبانتوں کا مشرمائلہ اور ڈاکسر بات یہ ہے کہ شادی اگر ہم اس کی کر دیتے ہیں تب بھی بچہ جو ہے وہ ہم سے دور چلا گیا کیونکہ پیرنٹ شاید یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ it is too much for them to handle them emotionally and they want to have some peace in their lives so that's why they push them away دیکھیں human instinct دو ہے کہ جس چیز سے تپش محسوس ہوتی ہے اس سے دور چلے جاؤ لیکن ایک یہ بھی human instinct ہے کہ جس چیز سے تقریب محسوس ہوتی ہے تو اس کو بہنچ کے سینے سے لگا لو جسے بیر حق کہتے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی جنگل میں لوگ چائے وائے پی رہے تھے اور کچھ فاصلے پہ ایک ریچ ان کو دیکھ رہا تھا سردی بہت تھی اور لوگ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور پھر تھوڑا چائے وائے پی کے جب گرمائش آئی تو وہ اٹھ کے چلے گئے اور ریچ نے آکے ان کی نکل کرتے ہوئے وہ کیتلی جب اٹھائی تو تھوڑی سی گرم چائے اس کے اوپر گر گئی تو ریچ کی عادت ہے کہ ہر چیز کو وہ بھیچنا پسند کرتا ہے لہذا اس نے کیتلی کو بہت زور سے بھیچ لیا اور اس کے سارے سینے کے بال جل گئے تکلیف ہوئی لیکن اس نے اس کو چھوڑا نہیں تو ایسے بچے جو والدین کے لیے اتنا زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں موڈ ڈس آرڈرز کی وجہ سے اور اڈکشنز کی وجہ سے تو والدین یہ کام دونوں طریقوں سے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایک ان کا انسٹکٹ ہوتا ہے کہ تکلیف سے بچو اور دور ہو جاؤ تو کچھ دیر کے لیے وہ اس حکمت عملی پر چلتے ہیں اور ان کو دور کر کے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اتمنان میں کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پھر وہ ان کا دل بھاراتا ہے اور وہ بچوں کو جو ہے واپس بہنچ کے اپنے ساتھ لگا کے اور قربت میں لا کے ان کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اگر یہ مرض ہے تو قربت یا دوری سے تو اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی بلکہ گزرتے دنوں کے ساتھ مریض کی بھی اور اس کے گھر والوں کی بھی حالت مزید پتلی ہوتی چلی ہے یہ جو لو ہیٹ ہے اس میں یہ جو ایڈکشن کی سائیکل اور خرابیوں کا معاملہ ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی محبت جو ہے اوپر اوپر کر آ جاتی ہے تو آپ بہت مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں اور پھر خود سے ہی اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ ان مہربانیوں کے نتیجے میں ان کا فیملی میمبر یا ان کا بیٹا جو ہے ان کو بہتر روئیوں کو اختیار کر کے دکھائے گا اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ان کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے اور وہ ہیٹ کرنے پہ یا نفرت کا اظہار کرنے پہ آ جاتے ہیں اور بری بری باتیں کرتے ہیں لانت ملامت کرتے ہیں اس کو ہم اشتہالنگیزی اور نوازتے رہنے کی سائیکل کہتے ہیں کہ ایک طرح وہ بے پناہ نواز رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہتری کی تو وہ کو رکھ رہے ہوتے ہیں دوسری طرح وہ بے پناہ لانتان کر رہے ہوتے ہیں اور بھرا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر تو وہ کو رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی یا اس طرح کے اور بہت سے سولوشنز جو کہ ماضی بعید سے چلے آ رہے ہیں اور شاید ماضی بعید میں وہ سلوشن کام کرتے ہوں لیکن اب وہ سلوشن کام نہیں کرتے کیونکہ اردگرد کے حالات بہت بدل گئے ہیں جیسے کہ شادی کر دینا تو سو سال پہلے دو سو سال پہلے جب زندگی اس طرح ٹیکنلوجیکلی ایڈوانس نہیں تھی تو جو بگڑے ہوئے نوجوان ہوتے تھے والدین ان کو ذمہ دار بنانے کے لیے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دیتے تھے جسے شادی دیکھیں انسان بھی تو بہت انپریڈکٹیبل ہے کسی پہ ذمہ داری ڈالے تو وہ سنبھل جاتا ہے کسی پہ ذمہ داری ڈالے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک ہی موقع پہ مختلف رد عمل دینا انسانوں کا شیوہ ہے انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے سے سو فیصد یقین کے ساتھ پریڈکٹ کر سکیں تو ایسا بھی یقینا ہوتا ہوگا کہ ماضی بائید میں ہی صحیح کیونکہ اب میں نے ریسنٹلی تو پچھلے چالیس سال سے تو میں اس مسئلے سے بہت زیادہ روز مرہ بنیادوں پر دیکھتا رہتا ہوں معاملات کو تو میں نے تو کسی کی شادی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جو اڈکشن میں تھا یا بائپولر ڈس آرڈر میں تھا اور وہ یہ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ شادی کا معاملہ تو اب آپ دیکھئے کہ جو لوگ بالکل نومل ہوتے ہیں یعنی ان کو اڈکشن بھی نہیں ہوتی اور مور ڈس آرڈر بھی نہیں ہوتا تو اس میں بھی شادی میں کامیابی کی شرعہ گر رہی ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شادی کی شرعہ گر رہی ہے سو ایسے میں یہ جو کومن سینس سولوشنز ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بڑی آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ سٹینڈر ٹریٹمنٹ کیا ہے کیونکہ سٹینڈر ٹریٹمنٹ مختلف بیماریوں میں وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے پہلے دل کی بیماری میں کنزرویٹر ٹریٹمنٹ ہوتا تھا کہ کچھ عدویات دی جاتی تھی مریض کو اس دوران اس کو دل کے دورے پڑھتے رہتے تھے اور کسی ایک دل کے دورے میں اس کی جان چلی جاتی تھی پھر ایک بڑا بریک تھرہ ہوا بائی پاس کا بائی پاس سرزیری ہوں نے لگی لوگوں نے پچیس تیس سال کی نئی زندگی پائی اب اس سے بھی آسان ہے جو کہ ڈاکٹر کے لیے اگرچہ مشکل ہے لیکن مریضوں کے لیے بہت آسان ہے کہ سٹینٹ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس سے نئی زندگی مل جاتی ہے اگر کچھ تدابیر اچھی کر لی جائیں اب جیسے ڈائیبیٹیز اور ہارٹ ڈیزیز اگر کسی کو اکٹھی ہو تو یہ ڈینجرس ڈو ہوئے اسی طرح موڈ ڈس آرڈر اگر کٹھے ہوں اور یہ معاملہ کسی لڑکی کے ساتھ درپیش ہو اور اس کی ماں جو ہے سنگل مدر ہو جیسا کہ اس معاملے میں نظر آتا ہے تو آپ کچھ منظر کشی کر سکتے ہیں کہ وہ خاتون کیسے زندگی گزار دے ملکل سر جیسے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ وہ اٹسالف خود ایک پرابرم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پر ڈیفکلٹی زیادہ تک یہی جب کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں لے آج آجا چاہے کسی بھی طریقے سے اور جو ٹریٹمنٹ کا سٹکچر ڈیمانڈ کر رہا ہاتا ہے کہ انٹ سے ہانڈلیں اگر سپوز اگر ایک پیشنٹ انڈور ہے اور کچھ سٹکچر ہمارا ڈیمانڈ کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ موابنت بھی نہیں کرنی انیبلنگ بھی نہیں کرنی پرووکن بھی نہیں کرنی یعنی وہ طریقے جو ہیلپ نہیں کر رہے وہ ٹریٹمنٹ کہتا ہے کہ جی وہ آپ نے نہیں کرنے بہت سے ہے کہ پیرنٹس کو لگتا ہے وہ فیر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ چونکہ ان کے ایکسپریئنسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہر بات ماننے پر یہ گھر چھوڑ جائے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا پیرنٹس کے اچسلف بہت مزری یہاں پر ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اتنی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ صحیح سچ کو جان کر پیرنٹس کے سب لوگوں کی طرح بھی دو حصے ہیں ایک جسے ہم ہیومن سیلف کہتے ہیں جو فیموفراسس سے بھرا ہوا انسان کا دماغ ہے ایک تو وہ ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتے ہیں جو این ماتھے کے سامنے آپ یعنی اس ہڈی کے پیچھے دیکھیں تو یہ سیربرل کارٹیکس ہے یعنی ایک ایسا دماغ کا حصہ ہے جو سوچ بچار کرتا ہے اور نئے نئے اچھے سلوشن دریافت کرتا ہے اور ایک ہم سب انسانوں کی طرح پیرنٹس کا جذباتی حصہ بھی ہے جو کہ ایک دم ایک جذباتی توفان سا برپا ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی قیمتی شئے کسی خطرے سے دو چار ہو گئی ہے اور علات سے بڑھ کے قیمتی شئے اور کون سی ہو سکتی ہے تو ایک دم دماغ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے جذباتی توفان سا آجاتا ہے اور یہ جو جذباتی حصہ ہے ہمارے دماغ کا یہ آپ سمجھے کہ ہم دوسرے جانداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا اینیمل سیلف ہے اور اس اینیمل سیلف کو ہم نے اپنے ہیومن سیلف سے یعنی جو انٹیلیکچول برین ہے اس کے تحت قابو میں رکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی ٹریننگ مانگتا ہے یہ بھی بہت ردد مانگتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے جذباتی دماغ کو قابو میں رکھیں اور وہ ہمارے اقلی دماغ کو یا ذہانت سے بڑے دماغ کے تابع ہو تو یہ بات بھی ہمیں ایسے موقعوں پہ بڑی ضروری دکھائی دیتی ہے اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں یہی سکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں جس میں ایک حصہ فہم و فراست رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے تو آپ نے کس طرح اپنے فہم و فراست والے دماغ کو موقع دینا ہے کہ وہ غلبہ پاسکے جذباتی دماغ پر ہم جانتے ہیں کہ انفیڈلیٹی یا شادی شدہ زندگی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف رجحانات رکھنے کا جو معاملہ ہے یہ سیکالوجی اور سیکاٹری میں باقاعدہ اسے ایک مسئلے کے طور پر انڈسٹین کیا جاتا ہے پھر ڈرگز کے استعمال سے باز نہ آنا حالانکہ پہ در پہ مسیبتیں نقصانات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں نشے کے استعمال سے سکون بھی نہ مل رہا ہو رانوے بھی ہو رہے ہوں تو یہ کچھ ڈیزیز کانسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ بیماری کو بیماری کے طور پر انڈسٹین کیا جائے کیونکہ باقی بیماریوں کو سمجھنا نسبتاً آسان لیکن یہاں جو فادر ہیں جو کہ فرسٹ کزن ہیں ان کے اندر موڈ اور مزاج کی خرابی یا جذباتی بیماری نظر آ رہی ہے اور فرسٹ کزن میری جام طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے اپنے فرسٹ کزن کے ساتھ زندگی گزارنا تھوڑا سا تحفظ سے برپور نظر آتا ہے لیکن عملی طور پر اگر خاندان میں جذباتی بیماریاں موجود ہوں جیسے بائپولر ڈساورڈر ہے یا ڈپریشن ہے تو فرسٹ کزن میری جس کے نتیجے میں آگے آنے والے بچوں میں یہ امراض اور بھی زیادہ ہوں گے ڈاکٹر صاحبہ خود ایک لائک فائک ڈاکٹر ہیں اور ذہانت سے برپور ہیں اور انہوں نے ایک ڈاکٹر بننے میں بھی بینت کی پھر شادی ہونے کے بعد بچی کے ساتھ بھی وہ اپنا کوششیں کر رہی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی اپنے فیل میں کر رہی ہیں بطور ڈاکٹر کے اس میں نشے کی بیماری سے نپٹنا یا موڈ ڈساورڈر سے نپٹنا امکانا شامل نہیں ہوگا اور وہ جتنی بھی کوششیں اپنی اس بچی کے ساتھ اب تک کرتی رہی ہوں گی وہ بچینی سے اور خوف سے آپریٹ کرتی رہی ہیں یعنی جہاں انہیں کوئی تشویش ہوئی جہاں انہیں کچھ خوف ہوا جہاں انہیں کوئی خدشہ ہوا تو انہوں نے اس کا کوئی تدارک کرنے کی کوشش کی جس کے دو ہی طریقے عزل سے انسان نے سیکھ رکھے ہیں کہ یا تو آگے بڑھ کے کسی چیز پہ غلبہ پا لینا اور یا پھر راہ فرار اختیار کرنا تو انہوں نے بھی اپنی اس بچی کے ساتھ کبھی کھینچتان کی ہوگی کہیں دھوست سے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہوگی اور کہیں انہوں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوگا یا نیراہ فرار اختیار کی ہوگی لیکن انفیکٹ ایسی بیماریوں میں رادر سبی بیماریوں میں ہمیں ایک سٹیپ بی سٹیپ پلین پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں کوئی انٹی بارٹک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر آپ علاج کو آگے نہیں بڑھا سکتے کبھی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یہ بائپولر ڈس آرڈر میں اور ایڈکشن میں ایک سٹیپ بی سٹیپ پلین جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جو آج کل کے زمانے میں تو ذرا مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو جا کے کسی سے بات کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو آپ گوگل پہ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور یہ ایڈکشن کا معاملہ ہے پلس اس کا موڈ خراب رہتا ہے اور میں پچھلے چند سال سے یہ جدو جوت کر رہی ہوں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو ایسے بہت سے لنکس آ جائیں گے اور ویدن ایڈے آپ کی معلومات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوگی اور بڑی ہوئی معلومات کے ساتھ جب آپ سوچ بچار کرتے ہیں جب فوڈ فر تھوٹ کے ساتھ آپ سوچ بچار کرتے ہیں تو نتائج اس سے نکلتے ہیں ورنہ تو ہر دم کرتے رہنا سڑتے رہنا اور ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہنا اور ایک ہی نسخے کو بار بار دہراتے رہنا یعنی جو بڑک نہیں کر رہا نسخہ اسی کو بار بار دہراتے رہنے سے تو کوف جنم لیتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا سو اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی سٹیپ بائی سٹیپ پلین ان کے پاس ہو اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ پلین ایسا ہو جس میں کوئی ماہر ان کے ساتھ مل کے یا کوئی آرگنائزیشن ان کے ساتھ مل کے جدوجود کرے اور بائی پولر ڈس آرڈر کو اور اڈکشن کو دونوں کو قابو میں لانے کے لیے ایک مشترکہ جدوجود کی جائے یعنی کسی آرگنائزیشن یا معالج کے ساتھ مل کے وہ کوئی کام کریں تو نتیجہ نکل سکتا ہے ٹرک صاحب جس نہج میں ہم آگے جو ہم نے بات چیت کی اب اس سے آگے اگر ہمیں بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس علاج میں علاج سے پہلے کچھ تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک دم علاج یعنی مریض کے معاملے میں اگر علاج کو کہا جائے تو علاج مریض سے شروع نہیں ہوگا بلکہ علاج فیملی سے شروع ہوگا کیونکہ دیکھیں جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہاں سے بجانا نہیں شروع کرتے آگ جہاں تک پہنچی ہوتی ہے وہاں سے آگ کو بجانا شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کی بات ہے کہ مریض کا علاج ہوگا اور وہ انڈور ہوگا یا آؤڈور ہوگا اور ایسے معاملے میں زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ مریض کا علاج بھی انڈور ہوگا لیکن مریض کو علاج کے انڈور فیز میں لانے سے پہلے فیملی کے ساتھ کافی علاج کو کنڈکٹ کرنا پڑے گا جو عام طور پر فیملی سمجھتی ہیں کہ جب تک مریض بیچ میں نہیں آئے گا تو ہم نہیں سمجھتے کہ علاج شروع ہوگا اور ان کے نزدیک یہ بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مریض سے شروع کیا جائے سرس یہ سچ بھی تو ہے بیماری تو مریض کو ہے فیملی کو تو نہیں ہے نہیں پوری فیملی بیماری اب فیملی تک بھی پہنچ چکی ہے اگرچہ اس بیماری کا آغاز جو ہے نشے کی بیماری کا جو آغاز وہ مریض کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں اہل خانہ اور وہ انیبلنگ پرووکنگ کرتے ہیں یعنی کبھی نوازشیں کرتے ہیں اور کبھی اسے برا بلا اور لانت ملامت کرتے ہیں اور کبھی اس کو دکے دیتے ہیں اور کبھی سینے سے لگاتے ہیں تو جلد ہی اہل خانہ کا موڈ بھی خراب رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے اور اچھا رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور جو ان کے ذہن میں کسی خاص وقت آتا ہے تو وہ کرتے ہیں یا تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا پھر اندادن مریض کے ساتھ کوئی زور زبزستی کرتے ہیں اور اسے کو وعدے لیتے ہیں کوئی قسمیں کھلاتے ہیں یا اس کو پھر مزاروں پر لے کے جاتے ہیں یا کوئی اور مذہبی ریچول کر کے اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشے سے نکل آئے اور ایک اچھی زندگی گزارے لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس پرٹیکلر کیس میں جو ابھی آپ نے بتایا کہ جو ڈاکٹر صاحب آجو اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہیں لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہ بھی ہوتی تو ان کے لیے یہ جاننا پھر بھی ضروری تھا کہ وائفولی ڈسارڈر کیا ہوتا ہے اور ان نے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بیماری کے سمٹمز کو بیماری کے بس منظر میں نہیں دیکھ دے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے اور یہ تنقید کرنے سے یا کوئی کھینچتان کرنے سے یا دھمکیاں دینے سے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور وہ اپنے فیملی میمبر کو کوئی لالج دے کے یا کوئی سختی کر کے سمجھتے ہیں کہ راہ راست پر لانا ہے اور ایسا ایک دو ماہ یا چھے ماہ نہیں بلکہ سال ہاتھ سال تک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے اور سب لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بہت برا ہوتا ہے سو اس میں لازم ہے کہ انہیں ایک پری ٹریٹمنٹ یعنی علاج سے پہلے کے فیز میں سے گزرنے کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے یہاں پہ والدہ ہیں جو علاج میں آ سکتی ہیں اور وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ وات ونٹ رونگ دربڑ کہاں ہوئی اور موڈ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور نشے کی بیماری کیا ہے اور جب دونوں ایک ہی شخص کو ہوں تو اس کے روئیے کیا ہوتے ہیں اور ان روئیوں پر کابو پانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوئی والدہ کو بھی کوئی ایسے طریقے سکھائے جا سکتے ہیں کہ ان کا کمیونکیشن بہتر ہو جائے ان کا بات جو زیادہ اس میں طاقت آ جائے اور جذباتی طور پر یہ زیادہ متاثر نہ ہو بیٹی گرہ بھئیوں سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے یعنی انہیں ڈیٹیشڈ اٹیچمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کو بھی جاری رکھیں اسے مفلوج نہ ہونے دیں اور دن میں کوئی مخصوص ایسے آورز ہوں جبکہ وہ اپنی بچی کی بہتری کے لیے جدوجود کریں چاہے وہ اسے جدوجود کو متعلقہ نام دے دیں چاہے جدوجود کو یہ نام دے کے وہ کانسلنگ میں جائیں لیکن انہیں اپنے روزمرہ زندگی کے کچھ آورز کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو پریکٹس کرتی ہوں گی ان کے اور بھی بچی ہوں گے ان کی خدمت کرتی ہوں گی معاشرے میں سوشلائز بھی کرتی ہوں گی تو وہ سب چیزیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جن لوگوں کے ہاں نشے کی بیماری ڈیرے ڈال لیتی ہے یا بائپولر ڈیس آرڈر جیسی بیماری بھی ساتھ ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی بلکل مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے وہ روزگار سے پیچھے اٹھنے لگتے ہیں وہ میل ملاب سے لوگوں کے ساتھ پیچھے اٹھنے لگتے ہیں لوگوں کے شادی بیعوں میں اور خوشی گمی میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ہر وقت ذہن جو ہے وہ اسی ایک معاملے میں سڑتے کرتے رہتے ہیں ایک روک سا لگ جاتا ہے بلکہ یہ روک کا لفظ تو ہم بقاعدہ یوز کرتے ہیں کہ وہ روگی ہو جاتے ہیں انگریزی میں جیسے کوڈپینڈنس کہتے ہیں کہ اگر ان کے مریض کے حالات کسی دن کچھ بہتر ہوتے ہیں اور وہ وعدے کرتا ہے کہ میں آئندہ نشانی کروں گا یا میں آئندہ اچھا انسان بن جاؤں گا تو یہ دن ان کے لیے عید کے دن کی طرح ہوتا ہے حالانکہ پہلے کئی دفعہ وہ ایسے وعدے توڑ چکا ہوتا ہے لیکن انہیں ایک بادوں سے بڑی تقویت ملتی ہے جب مریض اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ فوراں یقین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں یہ وشفل تینکنگ ان کے اندر ہوتی ہے مریض انہیں علو بنا رہا ہوتا ہے نہیں مریض بعض اوقات سچے دل سے ہی وعدہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایسے یہ جیسے کوئی بندہ سچے دل سے وعدہ کرے کہ میں خانسی نہیں کروں گا تو پھر خانسی اگر آئے گی تو وہ رکھ تو نہیں سکے گا اسی طرح اور بھی سمٹمز ہیں جیسے کسی کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے اور وہ ایک دن ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل سے میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہا کرے گا تو کیا آپ اس کے وعدے پر بروسہ کریں گے سرگر یہ لیکن بہت مشکل ہے فیملی کے لیے یہ ایکسپٹ کرنا کہ یہ جو بائکوڑل اور انڈکشن کے سنٹمز ہے بہت سامنے آتی ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک بماری ہے کیا فیملی خود بھی ڈینائر میں ہوتی ہے جیسے بھی اتنی ایڈکیٹڈ خاتم میں ہونے کے باوجود ٹریٹمنٹ لاسٹ اپشن بہت لیٹ ہی ٹریٹمنٹ میں ہے اس سے پہلے اپنی طریقوں سے جیسے آپ نے کہا کومن سنسے وہ ٹھیک کرتی ہے دیکھنے والے کے لیے یہ پرابلم بیہیورل پرابلم ہے لیکن پس منظر میں یہ جذباتی کیفیات ہے یعنی یہ ایموشنل پرابلمز ہیں لیکن چونکہ ایموشنز ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے وہ پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور بیہیوئر ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں دوسروں کے بیہیوئر یا ہمارے اپنے بیہیوئر تو ہمارا فوکس زیادہ تر بیہیوئرز پر رہتا ہے اور بیہیوئرز نشہ کرنے والوں کی اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کردار کی خرابی جیسا سمجھتے ہیں یا جیسے نظر آتا ہے وہ معاملہ سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے وہ جذباتی ہے پیچھے پس مندر میں جذبات کا تلاتم ہے اور وہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جذبات کا جو تلاتم ہے سب سے پہلے اہل خانہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہوتے ہیں کبھی وہ ہستے ہیں کبھی وہ روتے ہیں اور ان کی تکلیر دیکھی نہیں جاتی لیکن جو یہ جذباتی تلاتم ان کے اندر پایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک روز مرہ کام کا آج کی طرف توجہ دینا شروع کر دے جس کے لیے وہ آسانی سے امادہ نہیں ہوتے اگر آپ کہیں کہ جی آپ واک شروع کر دیں تو وہ کہیں کہ جی مجھے چھوڑیں بس اس بچے کا کچھ کر دیں پیرنٹس کو سٹرونگ بنانے کی ضرورت بھی ہے منٹلی بھی ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے آپ کی زندگی کی ہیں جس میں آپ کو آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند کی ضرورت ہے باقی بچے سولہ گھنٹے جس میں سے آپ کو دیگر امور نپٹانے کے لیے کو آٹھ گھنٹے کی ضرورت ہے پھر بچے آٹھ گھنٹے جو کہ پرسنل کیر کے بھی کچھ آپ نے ٹائم دینا ہے تو اگر آپ اپنے مریض کے لیے روزانہ تین گھنٹے دینا شروع کر دیں ابتدا میں ہی ابھی پری ٹریٹمنٹ کے فیز میں اور یہ تین گھنٹے آپ اس طرح دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں کسی کتاب سے کسی پیمفلٹ سے کسی موالج سے یا گوگل سے یا یوٹیوب سے اگر آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو تین گھنٹے ہیں یہ آپ وقف کر دیں اپنے اس پیارے کے لیے جو کہ آپ کا فیملی ممبر ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا خامد ہے تو باقی کا جو وقت ہے وہ آپ متحرک ہو کے اپنی زندگی کو نارمل رکھیں جو ڈیٹیشٹ اٹیچمنٹ کا جو تصور ہے جو میں اکثر ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں ان کو میں سکھاتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب وقت ہو اٹیچ ہونے کا اس مسئلے کے ساتھ جب آپ نے کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں اپنے پیارے کی بہتری کے لیے تو آپ اٹیچ ہو جائیں لیکن اس وقت جبکہ کوئی عملی اقدامات نہیں کرنے کا وقت تو پھر آپ ڈیٹیچ ہو جائیں اور اپنی زندگی میں جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانا شروع کر دیں کیونکہ یہ جو آن آف کا معاملہ ہے سوچ آن سوچ آف کا معاملہ ہے جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے یعنی ڈیٹیچ دیٹیچمنٹ نہیں سیکھیں گے تو آپ کی اپنی جذباتی زندگی بہت مفلوج رہے گی اور آپ اپنے کام کاج نہیں کر سکیں گے اور ایک طرف تو آپ کا بیٹا آپ کو نشے کی بیماری اور بائپولر ڈیس آرڈر سے تنگ کر رہے یا بیٹی تنگ کر رہی ہے تو دوسری طرف آپ کے جو روز مرہ کام تھے وہ نہیں ہو پا رہے اور جب بیٹھ دی سیم ٹائم آپ کے کام کاج نہیں ہو پا رہے ہوتے تو آپ کو اس کا بھی ایک سینس آف لاؤس ہوتا ہے کہ میرا کاروبار میں اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دے پا رہا میں اپنے ریلیشنشپس جو ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو توجہ نہیں دے پا رہا یا میں جو جذباتی کیفیات مریض کے ساتھ اپناتا ہوں وہی اب میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنانی شروع کر دی ہیں اور میں مریض سے علجتا ہوں تو پھر علجنا میری عادت بن جاتا ہے اور میں دوسرے لوگوں سے بھی علجتا ہوں اور میرے ریلیشنشپ نہ صرف مریض سے خراب ہوتے جا رہے ہیں بلکہ میرے ریلیشنشپ دوسرے لوگوں سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو احساس ہے یہ مسلسل سنس آف لاؤس دیتا رہتا ہے پائلنگ اپ سٹریس ایک ڈیٹیشٹ اٹیچمنٹ کہ جب جدو جود کا وقت ہو جب کوئی ایکچول سٹیپ لینے کا وقت ہو جب آپ اپنے بیٹے کے لیے یا فیملی میمبر کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو آپ بھرپور توجہ کے ساتھ وہ عملی اقدامات اٹھائیں جو متعلیہ ہو سکتا ہے یا کانسلنگ میں جانا ہو سکتا ہے یا کوئی اور دوسرے عملی اقدامات ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے تو واپس آپ اپنی زندگی پر فوکس کر سکیں اور اپنی جو بودوباش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھ سکیں اور اپنے کاروبار کو توجہ دے سکیں تو جو سوچ آن آف کرنے کی صلاحیت ہے سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہو ایچلی جو بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا وائپولی ڈیس آرڈر بھی اگر ساتھ ہے تو آپ سمجھے کہ پھر کریلا نیم چڑھا ہو گیا تو ایسے میں وہ بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی یا آپ نے بچپن میں مجھے پیار نہیں دیا یا آپ نے میرا یہ حق تھا جو نہیں دیا اور دوسرے بہن بھائیوں کو وہ حق دیا یا آپ نے امریکہ تعلیم کے لیے نہیں بیجا تو اس لیے ایسا ہو گیا تو کوئی نہ کوئی کیونکہ وہ ماں باپ بھی تو اس سے شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں گورکتندہ پال لیا ہے نشے کا اور یہ خراب روئی ہے اور تباہی کی طرف تم کیوں جا رہے ہو تو پھر وہ اپنے ڈیفنس میں والدین کو بلیم کرتا ہے اور اتنی دفع کرتا ہے کہ والدین کو یقین ہونے لگتا ہے کیونکہ اگر کوئی بات ہمیں بار بار کہی جائے گی تو وہ ہم پر زیادہ اثر کرنے لگتی ہے چاہے وہ بات بالکل ہی غلط ہو پھر جو شریکہ برادری ہوتا ہے جو اردگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے تفسریں اسی قسم کے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی دیکھو ہم نے اپنے بچوں پر توجہ دی ہے دیکھو ہمارے بچے کدنے لائک ہیں حالانکہ جو بچے لائک ہوتے ہیں وہ محض اس وجہ سے لائک نہیں ہوتے کہ ان کے والدین کی کوئی کنٹیبویشن ہوتی ہے اور جو بچے نلائک ہوتے ہیں وہ محض اس وجہ سے نلائک نہیں ہوتے کہ ان کے والدین نے کنٹیبویشن نہیں کی یہ تو بے شمار فیکٹرز ہیں آج کی دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں بچہ جب پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کو نصری اپ ریپ میں بیج دیا جاتا ہے پھر وہ سکول جانا شروع ہوتا ہے ساتھی وہ مدرسے جانا شروع ہوتا ہے مسجد جانا شروع ہوتا ہے اور پھر ٹیلیوین چینل سے اور ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں اس پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں اور آج کل تو چار سال کے بچے ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی یوٹیوب پہ جا کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو والدین نہ تو اس بات پہ بہت زیادہ پرائیڈ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی بنا دی اور نہ ہی اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں یہ بے شمار فیکٹر ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ایک کی گھر میں دو بچے بلکل ٹھیک ٹھیک زندگی گزارے ہوتے ہیں اور عالی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایک آدھ بچہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مقتلہ ہوتا ہے اور والدین کو بلیم کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ والدین بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ یہ بڑی میٹس ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ ضرور انہوں نے رزق حلال نہیں کما کے اپنے بچوں کو دیا یا ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو خدارہ ان باتوں سے باز رہیں کیونکہ جن گھروں میں نشے کی بیماری یا بائی پولر ڈیس آرڈر جیسی بیماریاں آتی ہیں وہ پہلے ہی بڑے دکھی ہوتے ہیں تو ان کو کسی تانے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے اور عزت افضائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بے عزتی محسوس کر رہے ہوتے ہیں خام خام ویسے تقریبا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اصلاح طلب ہوتا ہے لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ خاص صرف انہی کو درپیش ہے اور دوسرے لوگ تو معاشرے میں بڑی نارمل اور بڑی فرس کلاس زندگی گزار رہے ہیں میں بہت بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی معاشرے میں کسی کو تانہ دینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ میں نے ہر طبقے کو ہر شعبے کو امیروں کو غریبوں کو اور بہت پڑے لکھے لوگوں کو اور کم پڑے لکھے لوگوں کو ایک جیسے مسئلوں سے دو چار ہوتے دیکھیں سو اس میں نہ تو کسی کے لیے یہ شہی بگاڑنے کا مقام ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی آلہ ہے اور نہ ہی کسی کو اس معاملے پہ بہت زیادہ ندامت محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فرد بائی پولی ڈیس آرڈر میں مقتلع ہے یا نشے کی بیماری میں مقتلع ہے لوگ مسئلوں میں پھستے رہتے ہیں جس میں بیماریاں ہیں نشے کے مسئلے ہیں اور بہت سارے بیہیورل پرابلمز ہیں یہ ہوتا رہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ چیلنج ملتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں سر ایک بنیادی سے سوال میں کرنا چاہتا ہو بہت ہی بنیادی وہ یہ ہے کہ what is bipolar disorder one یہ کیا چیز ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا bipolar disorder کی وجہ سے نشے کی بیماری ہوتی ہے یا نشے کی بیماری کی وجہ سے bipolar disorder ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈا پہلے یا مرکی پہلے والی بات ہے اور bipolar disorder ایک misnomer ہے یعنی یہ نام ہی درست نہیں ہے ایکچلی اس کا نام ہونا چاہیے ملٹی پولر disorder کیونکہ موڈ کی صرف دو ہی قسمیں نہیں ہوتی عام طور پر ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ جی موڈ اچھا ہے موڈ خراب ہے تو یہ دو قسمیں ہو گئی لیکن موڈ کی کئی قسمیں ہیں ایکچلی غصے کا ایک موڈ ہے شیم کا ایک موڈ ہے امبارسمنٹ کا ہے پھر خوشی کا ہے پھر غم کا ہے پھر بچینی کا موڈ ہے اور پھر اس کی کچھ کمبینیشنز ہے تو کوئی دو سو چھپن قسم کے موڈز ہمارے ہوتے ہیں یعنی فیلنگز ہماری ہوتی ہیں اور ہر بندہ کسی بھی وقت پہ کچھ ان کی کمبینیشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک موڈ ریگلیٹری سسٹم ہے جو ہیلڈی ہو تو موڈ ہمارے وقت کے مطابق یا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے یعنی اگر ہم نومل ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملی ہے تو ہم خوشی محسوس کریں گے یا ہم نے کوئی سیچویشن دیکھی ہے جو غمناک ہے تو ہم تھوڑے افسردہ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہم مختلف موڈز میں سے یعنی گزرتے رہتے ہیں لیکن اگر یہ موڈ موقع محل کے مطابق نہ رہے یعنی خوشی کے موقع پہ ہمیں خوشی نہ ہو غم کے موقع پہ ہمیں غم نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے بے موقع ہس رہے ہوتے ہیں اور بے موقع رو رہے ہوتے ہیں یعنی جب ان کا موڈ آوارہ ہو جاتا ہے یوں سمجھیں کہ موڈ آوارہ ہو جاتا ہے کسی بھی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے تو جب موڈ آوارہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں اور جب کسی کو بے پناہ خوشی محسوس ہو اور وہ رسکی بیہیوئر میں ہو اور طوانائیاں بہت آسمان کو چھو رہی ہوں اور وہ گرینڈیوز باتیں کر رہا ہو ایسے لگے جیسے اور کچھ دنوں کے بعد ہم اسے ملے تو وہ بہت ہی غم کی گہرائیوں میں ہو اور بہت چپ ہو اور بہت سست ہو اور اس سے کوئی فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو اور وہ بڑی محدود سی زندگی گزار رہا ہو اور پھر چند دن کے بعد دیکھیں کہ ہوا کے گوڑے پہ سوار ہے تو اس کو بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں جس کی کئی قسمیں ہیں اور چونکہ اس میں رسک ٹیکنگ بھی ہیوئیر ہوتا ہے بائیپولر ڈس آرڈر میں تو یہ فیصلہ کرنا بائیپولر ڈس آرڈر کے لوگوں میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرنا ہے کی نہیں کرنا وہ پہلے کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا بہت خیال آتا ہے لیکن وہ سوچ سمجھ کے نہیں چلتے جسے کہتے ہیں نا begin with the end in mind وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا تو یوں سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کام کر لیتا ہوں تو مزا آئے گا میں نے کون سا کرتے رہنے تو نہایت مصومیت کے ساتھ وہ بہت مشکل چیزوں کو ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں اور جلد فیصلے کرتے ہیں رسکی ڈسین کرتے ہیں ناب طول کے ڈسین نہیں کرتے ہیں سوچ بچار کر کے ڈسین نہیں کرتے ہیں پھر اس کے خراب نتائج نکلتے ہیں پھر یہ لوگ اپنی نیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سونے کو فضول کام سمجھتے ہیں ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں اور یہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح کو دیر تک اٹھنا یعنی سوتے رہنا صبح کو دیر تک تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے ان کی زندگی میں جو ڈسپلن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی ٹائم ڈریون نہیں ہوتی موڈ ڈریون ہوتی ہے یعنی جو موڈ جیسا ہوا ویسے چلنا شروع کر دیا ان کا کوئی ایسا سکیجل نہیں ہوتا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے سونا ہے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے اتنے بجے وہ کام کرنا ہے تو ایک تو ان کو ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا دوسرا ان کو اپنی روٹینز کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ سارے کام ہے جو انہوں نے کسی ایک دن میں کرنے جو لوگ وقت کے مطابق چلتے ہیں یعنی ٹائم ڈریون ہوتے ہیں اور روٹین ڈریون ہوتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے مطابق چلنا ہے اور کچھ کام ہر روز انہوں نے ضرور نے پٹانی ہے تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسپلن ہے لیکن کچھ لوگ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ ابھی بھی جب تک انہیں کوئی تشویش نہ ہو جب تک انہیں سٹریس نہ ہو وہ کوئی کام کرنے پر امادہ نہیں ہوتے جب تک کام وقت بہت تھوڑا نہ رہ گیا ہو وہ دفتر کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ایپورٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو ہیں انگزائیٹی ڈریون ہوتے یا پھر روٹین جب تک انہیں کوئی کام نہ کرنے سے مشکلات نہ ہو وہ کام کرنے پر امادہ نہیں ہوتے اور جیسے امتحان نزدیک آیا تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ سارا سال روٹین کے مطابق پڑھنے کی وجہ صرف امتحان کے قریب جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن جو ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم کے مطابق فلو کرتے ہیں وہ انگزائیٹی کا انتظار نہیں کرتے وہ ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کے اپنے کام کاج کرنے شروع کر دیتے ہیں انہیں ٹالمٹول کی عادت نہیں ہوتی انہیں سستی نہیں ہوتی اب یہ جو بائیپولر ڈس آرڈر ہیں یہ موڈ ڈریون ہوتے ہیں جب تبانائی زیادہ ہے جب موڈ اچھا ہے تو پش ان کو اندر سے یہ موڈ کی چاہیے ہوتی ہے اور ورنہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیلی فون بھی ریسیب کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بعد میں کال بیک کرتے ہیں حالانکہ وہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے بات صرف ہے کہ اس وقت ان کا صرف موڈ نہیں ہوتا موڈ جب برا ہوتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لئے وہ نشا کرتے ہیں یا جب موڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں اور رنگینیاں بھرنے کے لئے نشا کرتے ہیں دونوں چیزیں ہیں جب موڈ خراب ہوتا ہے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی غم ہوتا ہے جب بلکل انرجی محسوس نہیں ہوتی تو انہیں کوئی نہ کوئی اس راہ پہ لگا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کیمیکل یا یہ ڈرگ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر انرجی آ جائے گی اور یہ کیمیکل استعمال کریں گے تو آپ کے اندر خوشی آ جائے گی تو بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں مقاصد کے لئے سائنس دانوں نے بنایا تھا تو وہ آج کے زمانے میں لوگ ان کو ان کا میس یوز کر رہے ہیں اور غلط مقاصد کے لئے وہ یہ نشے کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں لیکن کچھ فطری طور پر قدرتی طور پر دنیا میں نشے پائے جاتے ہیں جو عزل سے انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے دسکور کر لیا جیسے کہ آج سے دس ہزار سال پہلے انسان نے دسکور کر لیا کہ گندے گلے سڑے پھل جہاں ہوتے ہیں اگر ان کو کھایا جائے تو اچھا محسوس ہوتا ہے بعد میں پہلے چلا کہ اس میں الکوہل بن جاتی ہے یا پھر چرس کو دریافت کر لیا کہ یہ چرس ہوتی ہے جس سے کہ انسان کی ذہنی کیفیات میں تبدیلی آ جاتی ہے یا پھر افیون یا افیون سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں تو یہ جو قدرتی ہربل جن کو کہہ سکتے ہیں جو نشے ہوتے ہیں ان کا استعمال ہزاروں سال سے ہو رہا ہے اور پھر پچھلے چالیس پچاس سال میں خاص طور پر اور پچھلے دو سو سال میں عام طور پر کچھ ایسے کیمیکلز سائنس دانوں نے بنائے جن سے ان کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بیماریوں میں ہم مدد کر سکیں لوگوں کی لیکن بیماریوں میں مدد تو رہ گی ایک طرف اور لینے کے دینے پڑ گئے اور نشہ کرنے والوں نے یہ کیمیکلز اپنے جو وقتی خوشیاں حاصل کرنے کا ایک جنون ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ یقینی طور پر مشکلات محسوس کر رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے میں ان کے موڈ اور مزاج کے معاملات انہیں زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہوتے تو پھر وہ یہ کیمیکل استعمال کر کے اپنے زندگی کے پیئے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور شروع شروع میں تو انہیں لگتا ہے یہ تو بڑا مزے کا کام ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں لوگ کیوں ڈراغس کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اڈکشن کی بیماری ان کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے تو پھر وہ ایک عجیب مسئبت میں پھر جاتے ہیں کہ نشہ کرنے سے کام بنتا ہے نہ نشہ چھوڑنے سے کام بنتا ہے اگر نشہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب کے افیات ہوتی ہیں مزہ بھی آتا ہے اور عجیب و غریب کے افیات بھی ہوتی ہیں اور جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ان سے کریونگ ہوتی ہے نشہ کی یاد ستاتی ہے اور ان کا جو مود اور مزاج ہے کسی کام کرنے کے لیے امادہ نہیں ہوتا پری ٹریٹمنٹ کیا ہے کیا یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے ہونے والا کوئی کام ہے ویسے تو یہ ٹریٹمنٹ ہی ہے لیکن یہ چونکہ ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے تو اس کو اگر ہم پری ٹریٹمنٹ کہیں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا جیسے اس معاملے میں جو پری ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر والدہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی بیٹی کو ریکلیم کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کروں گی تو سٹیپ بے سٹیپ میں کیسے آگے بڑھوں گی ٹائم فریم کیا ہوگا کیونکہ یہ کوئی سو میٹر ریس نہیں ہے یہ مراتھن ہے جس میں آپ نے تسلسل کے ساتھ چلنا ہوتا ہے مشکل کچھ نہیں ہے تسلسل ظاہر ہے ایک مشکل چیز ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی واک شروع کرتا ہے آج تو یہ بظاہر کوئی بڑا مشکل کام تو نہیں لیکن ڈاؤن ڈی روڈ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جب واک شروع کرتے ہیں تو وہ تسلسل کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ بہت جلد اپنی واک کو چھوڑ کے اپنے پرانے انداز پہ چلے جاتے ہیں سو نشے کی بیماری سے بحالی کے لیے ہمیں کوئی بڑے مشکل سٹیپس کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوگی چلا کاٹنے والی بات نہیں ہے سادہ سادہ سٹیپس ہوتے ہیں جس سے ہم نشے کی بیماری سے نکل کے خوشحالی کے طرف جا سکتے ہیں لیکن ایسا کسی ایک دن ایک ہفتے یا ایک مہینہ کے لیے نہیں کرنا ہوتا یہ ایک تسلسل کے ساتھ کرنے والا کام ہے تو بزاتے خود ذہنی طور پر یہ تیار ہونے کے لیے وقت چاہئے پری ٹریٹمنٹ میں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اور آپ ہستہ ہستہ مشکلات سے اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھیں گے لیکن آپ جدوجود کو چھوڑ نہیں سکیں گے نشے کے علاج میں یا بائپولر ڈسارڈر میں یا فور ڈیٹ میڈر ڈائیبیٹیز میں یا ہارڈ ڈیزیز میں آپ علاج شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا جب آپ کو پرائمری کرانک بیماریاں ہوتی ہیں تو آپ جدوجود کو شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جاری رکھتے ہیں اور پھر جدوجود آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے جیسے برش کرنا آپ کو عجیب نہیں لگتا شیف کرنا آپ کو عجیب نہیں لگتا کیونکہ آپ نے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آپ کو روز کرنے پڑیں گے کام سو پری ٹریٹمنٹ میں جہاں والدہ کا یا فیملی کا تعلق ہے تو فیملی کو پورا منصوبہ اس طرح سمجھنا پڑتا ہے جیسے معالج کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ آورڈو ٹریٹمنٹ میں دیکھیں کہ ایک مریض شروع میں آتا ہے تو اس کو ہم پری ٹریٹمنٹ کہیں گے جب تک کہ ابھی وہ نشہ چھوڑتا نہیں لیکن کانسلنگ میں آ جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ اس حالت میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جب تک کہ ابھی وہ نشہ کر رہا ہے لیکن دن بہ دن وہ کم سے کم نشہ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر نشے کی جو ایک سپورٹ ہے وہ موجود ہے اور کچھ باتیں وہ ایسی حالت میں زیادہ آسانی سے سننے کے لئے تیار ہوتا ہے اور سمجھنے کے لئے تیار ہوتا ہے جبکہ ابھی وہ نشہ کر رہا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ ابسٹیننس آ جاتی ہے وہ چھوڑا آ جاتا ہے یا نشہ اس کے جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کانسلنگ میں بوریت محسوس کرتا ہے پھر وہ اس کا رجحان نہیں ہوتا رغبت نہیں ہوتی کہ وہ نشے سے بحالی کے بارے میں جو منصوبوں پہ گفت و شنید ہوتی ہے اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ حصہ لے سکے سو جو پری ٹریٹمنٹ ہے وہ مریض کے پہلو سے جو آؤٹڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور فیملی کے لئے بھی پری ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے چاہے مریض انڈور میں جائے یا آؤٹڈور میں جائے پری ٹریٹمنٹ میں فیملی صحیح تو کوات وابستہ کرنا سیکھتی ہے پری ٹریٹمنٹ میں فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کہاں کہاں مشکل مقام آئیں گے سو یہ ایک اگاہی ہے جو کہ ان کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر وہ تھکن محسوس نہیں کرتے جب آپ کو پتا ہو کہ یہ روز مارا کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا ہے اور بہتری کو ہم نے نابتے تولتے رہنا ہے اور اس کو محسوس کرتے رہنا ہے تاکہ موٹیویشن ملتی رہے تو پری ٹریٹمنٹ میرے خیال میں ایک بہت ہی کارامد کونسپٹ ہے لیکن زیادہ تر لوگ پری ٹریٹمنٹ کے لیے ذینی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے پری ٹریٹمنٹ کا کام صرف نشے کی بیماری میں ہی امپورٹنٹ نہیں ہے پری ٹریٹمنٹ کا کام بلڈ پریشر کی بیماری میں یا ڈائیبیٹیز میں یا ہارڈ ڈیزیز میں بھی اتنے امپورٹنٹ ہے جب تک یہ پری ٹریٹمنٹ کا کام نہیں کیا جائے گا باہر جا گیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فالنگ آف تی ویگن تو یہ ایک بڑا کومن سی شکایت ہے جو معالج کرتے ہیں کہ ان کے مریض ذرا سی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ علاج سے باہر ہو جاتے ہیں سو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب علاج کو نئے انداز میں جاری رکھنے کا وقت ہوتا ہے لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ کانسلنگ چھوڑ دیتے ہیں لوگ علاج چھوڑ دیتے ہیں اور واپس ایک دن پہلے سے بھی بوری حالت میں پھر اپنے معالج کے سامنے بیٹھے ہیں برکسر ایک بہت اہم سوال آوٹڈور ٹریٹمنٹ انڈور ٹریٹمنٹ ڈی ٹاکسیفیکیشن ان کی جگہ کہاں بنتی اور کب بنتی ہے دیکھیں ڈی ٹاکسیفیکیشن اگر آوٹڈور ٹریٹمنٹ میں کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ ڈی ٹاکسیفیکیشن ایک آٹو پروسس ہے اگر آپ کی کانسلنگ موثر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کا روز برہ نشہ کم ہو رہے اور جب تھوڑا تھوڑا نشہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر نیچرل ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہو رہی ہوتی ہے یہ کافی ہے لیکن اگر پری ٹریٹمنٹ کے فیز میں مریض جلدی موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن سیجیسٹ کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی مریض نے کچھ نشہ کی مقدار کم کی اور جلد ہی موٹیویٹیڈ ہو گیا کہ جی میں آپ نہیں کرنا چاہتا تو آپ کسی فیملی میمبر کو آپ اپنا اسسٹنٹ بنا لیتے ہیں یا ایکسٹینشن بنا لیتے ہیں اور مریض کے گھر میں جیسے ہم کرتے ہیں کہ کسی ایریے کو ویلنگ بیز ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اسی کے گھر میں اور اس کی بیوی یا اس کے بھائی یا کچھ ماں باپ کی کمبینیشن آپ سمجھ لیں دو تین چار افراد کو ہم اپنی ایکسٹینشن بنا لیتے ہیں اور ان کی تھوڑی ٹریننگ کر دیتے ہیں اور ایک آدھ ہفتے کی ٹریننگ کے بعد وہ گھر میں ہماری ہدایات کے مطابق ڈی ٹاکسیفیکیشن کامیابی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مریض اکیس دن کے لیے اسے گھر پہ باؤنڈ کر دیا جاتا ہے جس میں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہمارے پاس بھی آتا ہے اور ہمارے لوگ بھی اس کے گھر وزٹ کرتے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ تاکہ اس کی موٹیویشن جاری رہے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن اس طرح ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن کے طور پر بھی ہوتی ہے اور ڈی ٹاکسیفیکیشن نیچرل بھی ہوتی ہے جس میں کوئی عملی اقدامات نہیں کرنے پڑتے سلولی سلولی مریض نشہ کم کرتے کرتے ایک دن چھوڑ دیتا ہے تو جب سلولی مریض نشہ کم کر رہا ہوتا ہے تو ایسا وہ آز خود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کانسلنگ کے زیرے اثر کر رہا ہوتا ہے جو لوگ خود سے نشے کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چند دن نشے کو کم کرتے ہیں اور پھر ری باؤنڈ آ جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نشہ کرنے لگتے ہیں جب لوگ خود سے نشے کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو ساتھ کانسلنگ کی سپورٹ کی اور فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پھر ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن میں گزرتے ہیں جو نشے کی مقداروں کو کافیت تک کم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ فیملی میمبرز کی مدد سے ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن کے پروسس میں سے گزرتے ہیں تو ان کو بغیر کسی تکلیف کے نشہ چھوڑنے میں مدد ملتی ہے اور پھر وہ اپنا آؤٹڈور بیسس پہ اپنا علاج جاری رکھتے ہیں جو کم از کم دو سال تک جاری رہنا چاہیے آپ انڈور فیز میں سے آؤٹڈور فیز میں جائیں یا ڈیریکٹلی آؤٹڈور فیز سے اپنے علاج کا آغاز کریں آپ کو دو سال آؤٹڈور میں ایک بہت اچھے اہم طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اپنی ذات کو بہتر بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ نشے کو پیچھے چھوڑ جائیں یا نیچے چھوڑ کے آپ اوپر کے درجوں پہ آ جائیں جب تک ایسے منصوبوں پہ کام نہیں کیا جائے گا واپس نشے کی طرف لوٹ کے جانے کا خطرہ رہے گا کوئی ٹیکہ شیکہ لگا کے کوئی 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 فکس کر کے نہیں ہوتا یہ ایک دو سال بڑا طویل عرصہ لگتا ہے ایسے لگتا ہے جس طرح یہ لمبا کام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو سال ایک جیسے نہیں ہوتے اس میں پہلا مہینہ یا دو مہینے ذرا انٹینسیو ٹریٹمنٹ ہوگا سب بیماریوں کی طرح پھر وہ لیس انٹینسیو ہو جائے گا پھر ون سے ویک بیسز پہ ہو جائے گا پھر ون سے منت بیسز پہ ہو جائے گا تو ڈائیبیٹیز کے علاج میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ذرا زیادہ دفعہ جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ڈائیبیٹیز ایڈیوکیشن چاہیے آپ کو لائف سٹیل چینج سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر آپ جب کبھی ضرورت پڑے آپ اپنے معالج سے رابطہ کرتے ہیں لیکن جو پرائمری کرانک علنیسز ہوتی ہیں جیسے کہ بائپولر ڈس آرڈر ہے یا اڈیکشن ہے یا ڈائیبیٹیز ہے اس میں آپ کا ناتا اپنے معالج سے رہتا ہے اگر آپ اپنے معالج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ پہلے سے بھی بری حالت میں اس معالج کے پاس یا کسی اور معالج کے پاس جاتے ہیں زندگی میں کافی کافی عصہ تک لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لیکن جب ان کی مشینری پرانی ہو جاتی ہے ساٹھ سال کے ہو جاتے ہیں اور ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریشر یا اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائیبیٹیز کا بلڈ پریشر کا اڈیکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ایک وہ جو محاورہ بھی بنا ہوئے این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے تو یہ ساری باتیں ہیں این ایپل اے ڈے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ کسی ٹیکے سے بھی حل نہیں ہو سکتا سچی بات یہ ہے کہ جتنا آپ بیمار ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا ہی آپ سکھی رہیں گے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں جس میں ہم کام کرتے ہیں اوور ڈے پیریڈ میں نے دیکھا ہے کہ اہل خانہ اب زیادہ ہماری باتچیت کو وزن دینے لگے ہیں اور اس طریقے کار کو ماننے لگے ہیں جس کو پہلے وہ ماننے میں مشکل محسوس کرتے تھے اس سے ایک کلو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا موثر ہوں اپنی کانسلنگ میں کہ جو ہدایات ہم موالج اپنے مریضوں کو دیتے ہیں چاہے وہ ڈائیبیٹیز کیوں یا بلیڈ پریشر کے یا اڈکشن کے تو ہماری جو کمینکیشن ہے یا جو ہمارا کام کا آج ہے وہ اتنا موثر ہو کہ جب ہم مشورہ دیں کسی کو تو اس پہ بات اثر کریں وہ بات اس کے دل میں اترے اور اگر کہیں نہ کہیں ہمیں نون کمپلائنس مل رہی ہے فیملی سے یا مریض سے تو یہ سارا قصور ان کا نہ سمجھیں یہ کچھ اپنے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری صلاحیتوں میں بہتری کی گنجائش ہے یا ہمیں زیادہ موثر کام کرنا چاہیے یا ہمیں اپنی کمینکیشن سکلز اچھی بنانی چاہیے یا ہمارا تبادلہ خیال اتنا پرسکون اور اچھا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اور اہل خانہ اور مریض ایک ہی پیچ پہ آ جائیں تو یہ جو ٹرائنگلر میشن ہے یاد رکھیں اڈکشن بائیپولر ڈسورڈر ٹرائنگلر میشن ہے جس میں ایک طرف تکون کے ایک کونے پہ مریض ہے اور دوسرے کونے پہ اہل خانہ ہے اور تیسرے کونے پہ جو معالج ہیں اور جب تک یہ تینوں مل کے کوارڈینیٹ نہیں کرتے ایک ٹیم کی طرح کام نہیں کرتے تب تک بات نہیں بنے گی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو فلو چارٹ ہے وہ اس طرح بنے گا کہ معالج چونکہ اگاہی رکھتا ہے بیماری کے بارے میں اور بہترین معلومات رکھتا ہے اور وہ یہ معلومات اہل خانہ کو دیتا ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مقتلع نہیں ہیں صرف اس خواہش کا شدید پہلو رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ فوراں ٹھیک ہو جائے تو معالج اپنی معلومات کے فلو چارٹ کو سیدھی طرح کیری کرے اور یہ معلومات اہل خانہ تک پچھا دے ان کے دل میں اتارتے اور پھر دونوں مل کے اتنا دباؤ رکھتے ہیں پوزیٹیو ایک دباؤ رکھتے ہیں کہ اہل خانہ اور معالج مل کے جب مریض سے بات کرتے ہیں تو بات اس کے دل میں بھی اترنا شروع ہو جائے اور جب ایسا ہونے لگے گا تو کامیابی ہمارے قدم چھومنے لگے سائیٹی یا اپنے کولیگز کو فیس کرنا یا اپنے فیملی کو فیس کرنا اور بتانا کہ میرے بیٹے کو یا ہمیں کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہے حالانکہ ہوتا تو موسٹی لوگ کو ہیں لیکن اس کو لیبل ہو گیا تو وہ کیسے اس کو ڈیل کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ ایڈکشن یا بائپولر ڈیس آرڈر تو ہمیں سوچنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے سوچ کو آرگنائز بنانا چاہیے ایسا وقت مقرر کرنا چاہیے جبکہ ہم اس مسئلے کے بارے میں سوچیں اور سوچنا صرف اپنی اکل و دانش سے نہیں چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں سے مدد لینی چاہیے جن کا تجربہ ہو اس پہلو سے یا موالج سے مدد لینی چاہیے یا پھر کسی کتاب سے یا پھر گوگل سے یا یوٹیوب سے اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری سوچ بچار کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر ہمارا دماغ ہمیں رات کو سونے سے نہیں رکے گا کیونکہ ہمارا دماغ ہمارے مفاد میں ہی بار بار ہماری تو جو ایک ایسے مسئلے کی طرف دلارہ ہوتا ہے جس کو ہم صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے اور ہم سڑ گر رہے ہوتے ہیں یا بلیم گیم میں ہوتے ہیں لیکن جب ہم ٹھیک پالیسیوں پہ چلنا شروع کر دیں جیسا کہ میں نے کہا کہ تین گھنٹے اگر ہم اپنے کسی فیملی میمبر کے لیے وقف کر دیں اور ان تین گھنٹوں میں ہم کوئی عملی اقدامات کریں یعنی اپنی معلومات بڑھائیں یا ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ چل جائے خاص طور پر ڈونٹس کا پتہ چل جائے تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں جو کہ ہم بلا وجہ کر رہے تھے اور جس کے الٹے نتائج نکل رہے تھے جب ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ وقت اور توانائی فالتو بچ جاتی ہے یعنی ہم بیستی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لانت ملامت کر رہے ہوتے ہیں ہم نکتاچی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم چوکی دارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ ڈونٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ہم ان کی مدد ایسے کاموں میں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں علاج نہیں کہا جا سکتا جب وہ مسیبتوں میں بھنستے ہیں تو ہم انہیں چھوڑانے میں اپنی انرجی خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تحیہ کر لینا چاہیے کہ اپنے اس فیملی میمبر کے لیے ہم صرف ایک صورت میں عملی اقدامات کریں گے جب معاملہ علاج کا ہوگا جب نشے سے نجات کا معاملہ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے جب کوئی اور معاملہ ہوگا جس میں صرف انرجی ضائع ہوتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے سو جب ایک یہ رول ہم اپنے لیے بنا لے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارے مریض کی نشے سے نجات کی راہموار ہوگی یا نشے کے علاج کی راہموار ہوگی تو باقی دیگر کاموں کے لیے ہم بالکل کوئی عملی اقدامات نہیں کریں گے جب یہ نشہ کرتے کرتے مسائل میں انجے گا مسئیبت میں پھسے گا یا اسے پولیس پکڑے گی تو ہم تحمل کے ساتھ دل بڑھا کر کے تھوڑا فاصلے پہ ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ہم جب ڈیٹیچ اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی ڈیٹیچ ہونے اور اٹیچ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے مریض کے ساتھ اٹیچ اس وقت ہوں گے جب اس سے نشے کی نجات کی طرف لے جانا مقصود ہو اور ڈیٹیچ اس وقت ہوں گے جب ہمیں بے بسی ہے یا ہمیں اپنے کچھ کام کرنے ہیں تو اپنی زندگی کو روکے بنا جب ہم اپنے کسی فیملی میمبر کی مدد کرتے ہیں تو یہ زیادہ موثر مدد ثابت ہوتی ہے شارج کی یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے بائی پولر ڈس آرڈر کے مطالق اور اس میں جو نشے میں پھس جاتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوں کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے اس کے لیے ڈاکس داکت آپ کا شکریہ اور مس آمنہ، اسرد، ندیم نور، مس شمائلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ یو آسٹ فریٹ کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے حاضر ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اپنے خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ